اور آخر میں جرمنی کے صوبہ نورڈ رائن ویسٹ فالیا کے شہر اولپے میں ایک تبلیغی نمائش کا انعقاد کیا گیا اس کی ریپورٹ پیش خدمت ہے جرمنی کے صوبہ نورڈ رائن ویسٹ فالن کی جماعت لودن شائد نے اولپے شہر کے ایک تاریخی خال ہیلٹس لوتسیم میں ایک تبلیغی نمائش کا احتمام کیا پچیس ہزار سے زائد عبادی کا یہ شہر کولن سے ساٹھ کلومیٹر مشرق کی جانب واقعہ ہے جہاں اکثریت کٹر عیسائیوں پر مشتمل ہے یہ نمائش پندرہ سے انیس مارچ دوہزار بارہ تک جاری رہی اور روزانہ صوبہ دس بجے سے رات آٹھ بجے تک ظاہرین کے لیے کھلی رہتی اس نمائش میں پچاس سے زائد زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم رکھے گئے اور حال میں متدد بڑے بڑے بینرز عویزہ کیے گئے جن پر اللہ تعالیٰ کی صفات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن کریم کا تعرف ارکان اسلام حضرت مسیح معود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کا تعرف درستہ نمائش کا افتتاہ اولپ شہر کے میر مسٹر خوست ملر صاحب نے کیا تقریب کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا جس کا جرمن زبان میں ترجمہ پیش کیا گیا مکرم چنگیز ورلی صاحب سیکٹری تبلیغ نے جماعت احمدیہ کا تعرف اور نمائش کا مقصد بتایا پھر مبلغ سلسلہ علیہ السلام منیر صاحب نے جرمن زبان میں تقریر کی اور کہا کہ آج ہمارا مقصد اسلام کے اصلی چہرے کو متعرف کروانا اور معاشرے کا مفید حصہ بننا ہے اس کے بعد میر مسٹر خوست ملر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگراموں سے اسلام کے بارہ میں شکوک دور ہوں گے اور مختلف مذہب کے لوگوں کو آپس میں قریب آنے کا موقع ملے گا اس کی تیاری کے سسلہ میں ایک ہفتہ قبل چھ ہزار پمفلٹ لوگوں کے گھروں میں ڈالے گئے پریس اور سکولوں کو خطوط بھی لکھے گئے اور زونٹاگس انسائگر اخبار نے اس کو شائع کیا اس نمائش میں ایک سو بیس ظاہرین نے آ کر اسلام اور احمدیت کے بارہ میں تعرف حاصل کیا اور اس دوران ڈیوٹی پر موجود احباب جماعت نے ان کے سوالات کے جوابات دیئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کاوشوں کے نیک نتائج ظاہر فرماتا چلا جائے آمین مٹی اے انٹرنیشنل جرمن سٹوڈیوز عبدالسمی شاد